اب ہم لوگ وزیر آباد کے پاس ڈاک چوکی وزیر آباد شیرسہ سوری کی بھی فرانی عمارت ہے یہاں سے لاہور ایک سو آٹھ کلومیٹر ہے گجرانوالا فورٹی نائن گجرال گیارہ اور جمہو ایٹی تھری حاجی محمد عالم لوہار کے ہم اس وقت دربار قبر پر موجود ہیں میں عزیز بٹی صاحب انیس سو پینسٹر میں جامع شاہ ددنوش فرمائنو نے اسے موسیقی 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 پاکستان کشمیر کا جنڈا ساتھ ساتھ لگے میں ہے پیچھ سے اب ہم نے جگہ کروز کر لی ہے اور اب ہم کھلتا گئے ہیں ازاد کشمیر کے اندر انٹر ہونے لگے ہیں دور دور ہمیں پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں ابھی نہیں پہاڑا کہ ہمیں چلتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سفر ازاد کشمیر کے اندر انٹر ہونے جا رہا ہے ابھی یہاں سے کشام دید انہوں نے کہ دیا ہے لکھاو ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے کشام دید ازاد رہ سجمہ کشمیر انشاءاللہ ابھی یہاں سے آگے اب ہم لوگ کریں گے ازاد کشمیر کے اندر انٹر ہونے جائیں گے سلمانمید کوکر صاحب اور باقی سارے لوگ اسے ہمیں ویٹ کر رہے ہیں کشمیر کے اندر انٹر ہونے کے لیے سارے جی اپنی تھکاوٹ کا پتائیں تھکاوٹ کے کیا حالات ہیں کچھ محسوس نہیں ہوا کچھ محسوس نہیں ہوا دیکھیں ہم صبح سات بجے سے چل رہے ہیں مسلسل اور کچھ محسوس نہیں ہوا زبردست یہ تو جب جائیں گے پھر دیکھوست ہوتا ہے تھکاوٹوں لے کا بلکہ فریش ہے ابھی تک فریش ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے سب سے تھکاوٹوں کا پوچھتے ہیں آجیں کہنا کیا چاہتے ہو زہید بھائی آپ نے تھکاوٹ کے بارے ہیں بتائیں ابھی تک تھکاوٹوں کا پھل ہوگی ہوگی پھل ہوگی ہوگی پھل کوئی نہیں تھکے چکے دیکھو دیرنا سفر اسی اور کر سکتے ہیں تھکڑا کی نہیں تھکڑا جو لے جو میں سلمان صاحب سے بھی پوچھتے ہیں سر آپ بتائیں تھکاوٹ کے کیا حالات ہیں سر ہم لے کم آپ پہلی دفع ہیں بارے سر ہی دفعاتے رہے ہیں تو بس پہر اگر آپ نے ٹریولنگ میں تھکنا ہے تو پھر آپ کو ٹریولنگ نہیں کرنی چاہیے دیکھا آپ نے لاپروائی کا نتیجہ ہے یہ دیکھیں اور آپ تہیں آپ کی تھکاوٹ کے کیا حالات ہیں چپ ملگے میں سارے تو مجھے بھی کوئی تھکا بڑک نہیں میں تو انجوائے کاروں سفر کو محول تھا اور آج یہاں ویڈنگ ایلیا ہے پانی ہے، تھنڈا کولر ہیں اور فیوچر پلان ہے کہ سامنے جھولے بچوں کے لئے لگے کہ جیسے ہی آپ کشمیر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو بہت خوبصورت یہاں پر منظر نظر اور یہ جھنڈے اور یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو اپنے ملک سے پیار کی ایک زندہ مثال نظر آتی ہیں ہم شکریہ دا کرتے ہیں جیابتا اور اہل کشمیر پر بہت خوبصورت یہاں ہمارا اگلا سفر شروع ہونے تو اب نکلتے ہیں باقی اگلا سفر اب آگے پشمیر کنٹر کا سفر سب سب پہنچ گئے ہیں سب نکلتے ہیں موسیقی 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 ہم لوگ بھنبر پہنچ گئے ہیں بھنبر میں ایک ہوتل میں آگے چائے کا وقفہ کیا ہم نے یہ سارا کا سارا گروپ بیٹھا ہے چائے پی رہا ہے اور یہاں سے ابھی ہم چائے پی کے پھر آگے جائیں گے آگے ساری ماؤنٹین ریج ہے تم سے نہ ہو پائے گا تو اس کی ہم چڑھائیں گے بہت ایکسائیڈمنٹ بہتا ہے کیونکہ میں پہلے آیا ہوں کوٹلا عربہ تک تو میں پہلے آیا تھا لیکن بھنبر میرا فرشٹ ایکسپیرینس ہے اور اس سے آگے بھی سارا فرشٹ ایکسپیرینس ہو رہا ہے اچھی جگہ ہے موسم میں تھوڑا سا بدلہ ہو گا ہے یہاں سے پہاڑی سی رسلے تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پہاڑ تو یہاں سے اب آگے اب انشاءاللہ ہمارا اگلا سفر چلے گا اب یہ جلدی بول کر سبے پنویل نکلنا ہے اور اچھا بیسے ابھی تک ایکسائیڈمنٹ بھی ہے اور اچھی ہے اچھا مزا آ رہا یہاں پہ ٹریول کر کے باقی دیکھیں اب آگلا سفر امید ہے اچھا گزرے اور باقی یہ ہے اس ہوتل کا نام میں آپ کو بتایتا ہوں یہ وزوان فیملی ریشٹرنٹ کے نام سے ہوتل ہے جہاں پہ ابھی ہم لوگوں نے بریک لگائی ہے انہوں نے ہوسپیٹیلٹی کی ہمارے ساتھ اور ہمارے چائے اور سموسے اور بسکوٹو گئے رکھ لائے اب امید ہے کہ اب آگے بھی ہمارے سفر بہت اچھا گزرے آپ کو آپ نہیں کہہ رہے ہیں ان کی بات سن لو پہلے پہلے ان کی ان کی بات سنے پہلے میری بات سنے اب نو جوان کی بات سنے میں اپنے ارفاظ واپس لیتا ہوں نہیں ارفاظ واپس نہ لے میں تھوڑے سی اس کی تشریح کر دیتا ہوں کروں گا میں اونچی پنجابی میں کیونکہ یہ حادثہ مجھے ریسنٹری میری نوازی کی شادی بار ایک خاتون تھی وہ جب بھی مجھے بلاتی تھی کو بات کرتی تب بزرگوں کر کے بات کرتی تو میں میں نے اس خاتون کو ایک دن کہا مجھے کہتی ہے کہ آپ کو کچھ چاہیے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ انگریزی چونو کہنے کہ آر یو انسین یعنی تو ہوش چاہیے بیاسی شال دے لونڈے نو تو کہنی پہی ہے لونڈا چوکڑا واکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ واکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ واکستان للا موسیقی 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 بنیدھے بیمبر میں ہم موجود ہیں اور ایک یہ باولی ہے جو کے کونہ نما مطلب کونہ ہے اس کو بہت گہریک باولی ہے پورا پروپر نیچے تک جاری ہے سب لوگ یہاں پہ بیٹھے بیٹھ کر رہے ہیں اگرم ہم نیچے جا کے وزٹ کرنے لگے ہیں باولی کو یہ تاریخی بابلیاں پر ملی ہے دور دے بیچ ایک آرکیٹیکٹ کا ایک طریقہ سی کہ انتہائی گرم خطے سن ساڑے سارے کیونکہ مغل تھنڈے علاقے ہیں جو آئے ساڑے ہیں کہ ایک ہے انہاں نے پہلی دفعہ ایک سسٹم دریافت کتا بنایا کہ جنہوں باولی گیا جانتا ہے اے جیتے تکڑے ہو اے پنجاب چتانوں بے شمار باولیاں نظر آنیاں اور کوئی بہت بڑی ہے کوئی بہت چھوٹی ہے باولی کی اندھی ہے کہ اے ایک کوئاں کھوٹے ہیں اپروں وہ کھوٹے چلے جاندے ہیں جس لئے پانی تک چلا جاند ہے کہ او دے باہر سائیڈاں دے کمرے اور ریسٹو ایریا کوڑیاں دے ایریا جس لئے جنگاں دے جاندے سی پھر باولیاں دے بیچ ٹھہر دے سن اور اے تانو اے رڈیشن تو زیادہ گرمیاں ہی ڈھنڈا ملے گا ہون جڑی سب تو بڑی باولی ایس لئے موجود ہے اور رو تاس خوڑ دے اندر موجود ہے جس لئے اندر کمرے بھی نے اور سب کوشی بہت سارے لوکاں نے اے نا دے بارے ویم پاتے ہیں کہ جننات اندینے فلانے اندینے جڑا درد ہے انہاں آوے جڑا نہیں درد ہو مرنہ لا جے سب تو پہلی گال ہے اتیاط سب تو شیڑی ہیں اور اے رڈی بغیر دوار تو ہی ارتے جڑا جائے گا بہت اتیاط نہ لے اونا سی کوئی سوال ہے دے کر لو فر اسی تھلے چلی سار جی کوئی اس کی تاریخ کا پتہ ہے کس نے بنوائی تھی باولی یہ کس نے مغل دور کی ہے کیونکہ یہ گزر گیا تھی کشمیر جاتے تھے تو پنجاب ادھر سے گزر کے جاتے تھے تو یہ کتنے سال پہلے گئی آپ کو اتنی دیفینیٹ یہ چار سو سال سے پہلے کی ہے چلیں گے چلیں گے چلیں گے نے چلیں گے یہ ہم بیل کے اندر آگئے ہیں پروپلی واؤ یہ فائنلی ہم نے تاریخی باولی دیکھ لیا مغلیہ دور کی اور اب ہم دوبارہ آگے جانے لگے ہیں ایک گروپ میں آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جگہ مشکل نہیں ہوتی بعد میں جا کے آپ کو جو ریگرٹ فیل ہوتا ہے کہ ہم کاش ہیدر چل جاتے کاش کاش ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے جا کے کیسی کیسی چیزیں ایکسپلور کر لے لوگ یہ ایسی جی ریموٹ لوکیشن میں ہیں کہ ہر بندے کو نہیں پتہ لگے گی کہ یہاں پر باولی ہے بیٹاپ کا نام کیا نام کیا نام نام کیا نام داؤدہ ہے داؤدہ ہے یہ کو بچے موسیقی 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 یہ فائنلی سن سیٹ ہو رہا ہے یہ بیم برنا لائے موسیقی ہم لوگ اس وقت جنڈی چوترا سمانی سیکٹر میں اینٹر ہو گئے ہیں یہاں پہ کافی ایلٹیٹیوڈ ہم نے گین کیا پیچھے اور اس کے بعد ہم کلو کپ پہاڑوں کے درمیان میں پہنچ گئے ہیں اس وقت ہم لوگ اٹھائیسو فٹ کی بلندی میں ہیں جنڈی چوترا میں اس سمانی سیکٹر کا سٹارٹنگ حصہ ہے اور ابھی ہم مزید آگے ٹرائیول کرنا ہے ابھی مزید ہائیٹ بھی گین کرنی ہے لیکن یہ بھی تقریباً اٹھائیسو فٹ سی لیول سے باب پہ ہم آگے ہیں ایک دم سے کافی زیادہ چڑھائیاں ہی ہیں کوئی نورمل چڑھائیاں نہیں تھی اچھی چڑھائیاں تھی جیسے مری کی چڑھائیاں یا مڑی مری سے بھی تھوڑی ٹرائی تھی لگ رہی تھے لیکن یہ تھا کہ کافی مزید آر سفر تھا ابھی تک کا جیسا کہ آج جو طریق ہے وہ ہے نو دسمبر اور اب شمگری کا ٹائم ہو گیا تو ٹھنڈ بھی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہم نے ہائیٹ بھی گین کیا ٹھائیسو فٹ کی برندی پر آگے ہیں اور اس کے بعد ٹھنڈ کبھی میں بھی واضح فرق پتہ لگ رہا ہے کہ ایسے بھی شام ہو گئی ہے اور سرتی بھی زیادہ ہو گئی ہے موسیقی 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 موسیقی